بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں آپ نے ایک پروگرام کیا تھا کہ دو نمبر جو تھے کلوٹنگ پوائنٹ نمبر لینے تھے پھر ان کا سم ڈسپلی کرنا تھا آج جو ہم لیکچر سکھیں گے اس لیکچر میں ہم پروگرام کریں گے کہ ایک ایریا ڈسپلی کرنا ہے آپ نے ایک سکیئر کا جبکہ ہائٹ اور وقت آپ نے خود ایزیوم کرنی ہے ٹھیک ہے questions یہ ڈٹن فارم میں write program to calculate and print the area of square with given height and width یعنی آپ نے height اور width خود رکھ لیں اپنی مرضی سے اور نہ area print کرنا ہے آپ نے ایک سکیئر کا تو یہ پروگرام کرتے ہیں ابھی یہ turbo c++ اسے چلائیں area آپ نے find کرنا ہے تو area سکیئر کا کس کے برابر ہوتا ہے سکیئر کا جو area نا اس کا فارمولا ہوتا ہے کہ area برابر ہے height ضرب with کے ٹھیک ہے area برابر ہے height ضرب with کے یہ area کا فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے area بتائیں آپ کہیں گے سر area کا فارمولا ہوتا ہے height یعنی جی ایش ٹھیک ضرب with تو آپ پہلے سر height اور width بتائیں تو پھر ہم آپ کو area کی value بھی بتا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے area کی value بتانے کے لیے مجھے height اور width پہلے declare کرنا پڑے گا پہلے مجھے آپ کو بتانا پڑے گا تو میں کہتا ہوں int height برابر ہے چار کے اور width برابر ہے پانچ کے تو اب مجھے area بتائیں تو آپ فوراں کیا کہیں گے area برابر ہو گیا سر height ضرب with کے تو بعد میں آپ کیا کروا دیں گے printf area 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 is percentage چونکہ integer ہے تو d اگر floating area میں value floating value output لے ہی ہوتی تو percentage f comma area ٹھیک اب اسے میں compile کر کے run کرتا ہوں تو اس میں تو error آگیا کیا error بھی دیکھتے ہیں یہ کہتا ہے undefined symbol area کہتا ہے جو area لفظ ہے نا وہ define نہیں ہے تو واقعی ہے تو بالکل صحیح کہہ رہا یہ دیکھیں آپ میں نے area کا لفظ استعمال کر لیا لیکن area کسی بھی جگہ پہ declare نہیں کیا area کو declare کر لیتے ہیں declare کرنے کے لئے دو اٹھی ضبط آتے ہیں area ایک variable ہے میں نے اس variable کو استعمال کیا declare تو واقعی نہیں کیا تو اسے declare کر لیتے ہیں declare کرنے کے لئے دو اٹھی ضبط آتے ہیں data type or name تو میں نے اس کی data type نہیں لکھی تھی تو میں لکھ لیتا ہوں int یعنی کہ area ایک integer variable ہے جس میں integer value آئے گی تو اب میں اسے run کرتا ہوں یہ تو پھر error آگیا اب دیکھ کیا کہ error ہے کہتا ہے statement missing semi column کہتا ہے کوئی statement ہے جس کے end پہ semi column miss ہے تو double click میں کرتا ہوں اس پہ تو یہ دیکھیں یہ this line پہ cursor blink کر رہا ہے اس کے اوپر یہاں سے نیچے normal یہاں اسی line میں error ہوتا ہے تو یہ اس کے اوپر error ہے تو یہ میں نے end پہ semi column نہیں لگایا تھا تو یہ میں semi column لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے semi column لگانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کی statement مکمل ہو جائے گے statement کو مکمل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اب run کرتا ہوں تو جواب 20 آنا چاہیے دیکھیں area is 20 تو اس کا جواب 20 ہی آ رہا ہے کسی طرح کا کوئی problem یا کیوری ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ description میں میرا contact number یا email id بھی موجود ہے وہاں پہ آپ چیک کوئی میسج کر سکتے ہیں کیوری وغیرہ کسی طرح بھی موجود بھی موجود بشکتے ہیں بشکتے ہیں